بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب اللہ علیہ ویتو بین یدی پیڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹو ٹھارٹی ٹو پیج نمبر ٹو ٹھارٹی ٹو ہے اور درصور واحد و سبین جی تدریب السادس تھٹی مشک ہے یہ مقال پیرگراف پڑھیں زوی سب آپ فاتمد وزر ستن فلم حد افتدائیہ فاتمہ پرائمری ستن کی ٹیچر ہے تستاقیز ساعت خامی ساعت فجر وہ صبح پانچ بجے فجر میں جاتی ہے فجر میں پانچ بجے جاتی ہے وتذهب الى المدرسة ساعت ساعت سباہا وہ مدرسے سبا چھے بجے جاتی ہے یبدع الیومت دراتی ساعت سابعات سباہا وہ اپنے پڑھائی سبا سات بجے سٹارٹ کرتی ہے وینتہل ساعت سانیت عشرات زہران اور چھٹی یہ تعلیمی دین ہے وہ صبح سات بجے شروع ہوتا ہے اور جو چھٹی ہوتی ہے وہ دو بجے بارہ بجے ہوتی ہے سات سانیہ اشرہ سانیہ اشرہ بارہ بجے اور چھٹی بارہ بھجی زہر میں مجھتی ہے پانچ پیریٹ پڑھاتی ہے وہ سکھاتی ہے یا پڑھاتی ہے لغت العربیہ اور ثقافت اسلامیہ اور علوم تذہبو فاطمتو فی الاسطراحہتی الی المکتبی مکتبتی فاطمہ بریکٹ میں لائبریلی جاتی ہے وَتَقْرَأُوا قِطَابًا اَوْ سَحِیفَةً اور وہ پڑھتی ہے کتاب یا کوئی صحیفہ اخبار صحیفہ اخبار کو کہتے ہیں جی جنت ماں محندو فاطمہ فاطمہ مدرس محند مدرس امی امی تدرسو فی مرحلہ لڈیلی ابتدائیہ متہ تستخیز من النوم تستخیز ساعت الخامل فجر من النوم متہ تذہبو الی المدرس تذہبو الی المدرس ساعت السادس سباحا متہ يبدو الیوم الدرس ساعت السادس سباحا مدہ ينتہی ساعت السانیہ اشرت زہران کم حصہ تدرسو فاتمہ تنفیلیوم تدرسو فاتمہ تنفیلیوم خمسہ حصہ فی اليوم مازا تدرسو تدرسو اللغة اللغة الاربیہ والثقافات الاسلامی والعلوم والعلوم اینہ تذہبو فی الاسطرحہ تذہبو الفاتمہ فی الاسطرحہ ایدل مکتب مازا تفعلو فی المکتب تکراؤو الكتابہ وصحیفة فی المکتب ٹھیک ہے جی اگلے صرف پہ درسو ثانی وصحیفین الکتابہ تدریب الاول اس میں وہ کہہ رہا ہے ان الفاظ کو جوڑیں تک کہ لفظ بن جائے لیتوس بھی ہے کلمہ تک کہ لفظ بن جائے تو یہ بات صدر صدر کو جوڑ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے تدریب السانی میں رتیب الحروف وہ کہہ رہا ہے پہلے ان کا حروف کو ترطیب دیں کیونکہ یہ بے ترطیب لکھے میں آپ ان کو ترطیب دیں جب ان کو ترطیب دینے کے بعد ان کو آپس میں جوڑیں لیتوس بھی ہے کلمہ میرس فلمسار تک کہ لفظ بن جائے جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے تو مثال میں آپ دیکھ لیں پہلے اس نے میم راد داد میم کو ترطیب دیکھے کیا میم میم راد آ پھر اس نے ان کو جوڑ کے لفظ بنا دیا اس طرح پہلے تین جنرل صاحبہ بنائے سوال دال لام یہ چھوٹی سعید علی سعید علی سعید علی ٹھیک ہے جی دوسرا کسلان ٹھیک ہے تیسرا علوم علوم آئین کے پر دمہ جیسے علوم ٹھیک ہے جیسے دوبارہ پڑھیں آپ تینوں الفاظ تمریز عریب مریض ٹھیک ہے جی آگے تدریب السالس میں اکتب القلمات تحت سوری کما فی المثال تصفیروں کے نیچے ہم نے الفاظ لکھیں الفاظ انہوں نے یہاں پہ دیئے میں ان الفاظ اٹھا کے تصفیر کے نیچے لکھیں جیسے جیسے یامردو یامردو یہ جو آدمی ہے پسند کچھ دیر آئے اس کے ساتھ ملائیں گے اچھا اس کے نیچے یامردو لگ دیا ٹھیک ہے مماردو مماردو ڈوکٹر کے ساتھ مماردو مماردو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے اسفال بچے کے ساتھ نے بچے زیادہ ساتھ ہاں بچے جمع بچوں پیار پیار جو پائلٹ جی جنت اشاری کا یہ کمٹنے کے ساتھ ملائیں گے سوید علی یہ جو ہے یہ آدمی کے ساتھ سیکنڈ پکچر میں دوسری سر پہ ہے فارم ایسی والا بندہ جی سر اور مجتفہ یہ ہسپیٹل کے ساتھ آگے تدریب رابیہ ایسی لبین کلیمہ تائینی لی تسویہ تعبیر ان کم آفل تو بس ان کو ہم نے جوڑنا ہے تو یہ بارات سی بن جائیں گی تو جوڑنا شروع کر دیں جی جنت پہلے تین آپ کریں جی سر جی سر حیاء حیاء بینہ حیاء بینہ مدراؤ عمل قغا خمسات ایام جی سر سلاسو وجباتن شہر رمضان رمضان اليوم اليوم الدراثیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک آگے تدریب الخامس ہے رتب القلمات لتصویہ الجمولہ ان الفاظ کو اپنے ترطیب سے لکھنا ہے تک کہ جملہ بن جائے تو جنت پہلے تین آپ کریں حیاء 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 پہلے ضرورا حیاء دونگ اچھا نا ادروسو ٹپ کا کیا مطلب ہے انا ادروسو میں بڑھتا ہوں ٹپ میڈیکل میں جی زیاد باقی دعاو کریں لی نام لی اتفال نام انا قبیب اگلے سوال میں جی بلکل اگلے سوال میں ہم نے ان کو بیکٹ میں سے اگلاد اٹھا کی خال کی گا میں ڈالنا ہے زویا پہلے تین آپ کریں صدیقی احمدو احمدو عمالقالبن احمدو صدیقی عمالقالبن کیا جملہ بنائے دوایا بنائے دونوں میں سے ایک لگانا ہے جو براکٹ میں ہے جو صحیح ہے صدیقی احمدو صالبن ٹھیک ہے جی کم ساعتاں تعملو انا ادروسو مدرسا مدرسا تو سکول کو کہتے ہیں نہیں انا ادروسو طب میں طب پڑتا ہوں جی جنت جو صدیقی عمالقالبن احمدو صدیقی عمالقالبن مازی گئے خطا ان سمہ اکتبوا صحیح ہے کمافل مرسال وہ کہا جو لفظ غلل لکھا گیا ہے اس کو صحیح کر کے لبس لکھنے ہیں ہم نے اور کچھ نہیں ہے تو اس پہلی مصاب میں تیارون انہوں نے لکھا تھا یہ غلط تھا تو انہوں نے اس کو صحیح کر کے لکھا تتیاران اس سواب کا مطلب ہے کوریکٹ تو اس طرح آپ نے جی جنت پہلے تین میں آپ غلط الفاظ دھونڈیں سر جی اس کی مجھے سب میں یہ دوبارہ بتانا ایک بار بس اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو چار الفاظ لکھے ہیں ہن لائن میں ان میں سے ایک لفظ غلط ہے اس غلط لفظ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کر ہم نے اس کو آگے صحیح کر کے لکھنا ہے اور اس غلط لفظ پہ کراس بھی لگانا ہے زیادہ ان کے ہلپ کریں سر یہ تمریز انہوں نے ٹھیک ہے تمریز انہوں نے صحیح ہے آگے تو ترویز یا تو ساتن محنتن یہ صحیح دلتی ٹھیک ہے اس کو یہ غلط ہے اس کو صحیح کریں صحیح دلی صحیح دلہ آخر میں تا مرموتہ ڈالنی ہے اور یا یا بھی ڈال سکتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے صحیح دلی بن جائے گا اگے سر اس کا مجھے سمجھ نہیں ہو رہے جی زیادہ آپ کریں اس کو دیراسط صحیح دلی بن جائے ٹھیک ہے جی دراسط یا کو ختم کر دیں گے تا مربوطہ ڈال دیں گے آگے زیادہ فکرہ جی اس میں تا مربوطہ ڈالنی ہم نے آگے تا مربوطہ ڈال دیں گے آگے تطریب اس تاثیہ ہے اکتبل کلمات سہیہا خیل فراغی مستعین ان بس سور تسویر کے ساتھ سے ہم نے خال جگہ میں ڈالنا ہے تو جو پہلے تین آپ کریں سر اس کو تبہ کی کلیتیت تبہ کی کلیتیت تبہ کی کلیتیت ٹیب mem"!gres آملی دفض اللہ خطوط کے خطوط الجعویہ کہتے ہیں ایر لائن کو صرف تیار جوئیہ سعودی سعودی ایران میں پائلٹ ہے جی جنت سدھی کے میرے دوست ممرزم فل مشتفہ یا ممرزت فل مشتفہ یہ وہ ڈاکٹر سے لگ رہتا ہے آگے یہ پیچھے اس طرح کی شیپ میں ممرزم ملکہ آگے بات ٹھیک ہے آگے تو ابراہیم جو ہے وہ سعید علی مصری سعید علی مصری آگے تدریب العاشر ہے دا علامت و سعید علی جملت المطابقہ سمائی فضول سوال ہے جو ہی جیسے جملے ہیں اس کے آگے ہم نے ٹک لگا دینے اور آگے اس کو لگ دینے اس کو چھوٹ دیتے ہیں گرمی طرح مشک ہے سل بہین الحروفہ مجموطہین اس میں اکتبال کلی مادل فل فراغ اکمار فلمساد ان دونوں کولمز کی الفاظ کو جوڑ کے ہم نے لحظ بنانے ہیں بس تو جنت پہلے چار آپ کریں ڈی سیر اتفال ہوں ٹک ہے ریزم ٹک ہے شرکت ٹک ہے اور ساعت ساعت ٹک ہے جی جنرزو زویا آگے آپ کریں آپ چھٹے پہ نبی اس پہ کیا لکھا ہے موتاوا اس کو آپ کس لفظ کے ساتھ جوڑیں گے تو وہی لفظ بن جائے گا سوی طرح میں اوپر دیکھیں گے موتاوا 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 میڈل موتاوا 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 خدا موتاوا آگے سیدے لے آگے اتدا چلی آگے اکتبر نفس کا اپنے آنکھوں ٹیسٹ کریں اکتبر نفس کا اپنے آنکھوں ٹیسٹ کریں یہ پیپر ہے تو یہ پیپر آپ کو انہال کرنے اول مفردات پر مقابلی ہے عزف کلی مطاینی لکلی مجھے نہیں ہے ایک ایک بار ایک ایک بار نا قیسٹن روائز کر دیں مجھے میں آئیڈیا سا دیتا ہوں ان سب سوالوں گا آپ کو غلطی کی پروانی نہیں کرنی آپ نے کرنا خود دیا عزف کلی مطاینی لکلی مجموعات ان سارے مجموعوں میں آپ نے دو دو لفظ لکھنے جیسے قلیات لکھا ہے تو انہوں نے ایک قلیات تب لکھ دی ہے آپ نے دو اوڑ قلیات لکھنی ہے پھر مہن پروفیشن آپ نے دو پروفیشن یہاں پہ لکھنے اماکن یہاں پہ آپ نے دو اماکن لکھنے اگر دا علامت و خطا علا کلمت غریبہ جو دفرنٹ لفظ ہے اس پہ آپ نے کروس لگا دینا ہے ان الفاظ کی مدد سے آپ نے جملے مکمل کرنے خال جگہوں میں یہ لفظ ڈالیں گی جملہ مکمل ہو جائے گا اگلے صفحے پہ ثانی پیپر کا دوسرا حصہ یہ جو سٹرکچرز ہے اور گرامر ہے یہ دو چیزیں اس میں چیکی جائیں گے ان دونوں کا ام نے بس جوڑنا ہے دونوں کولم کے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ لائن لگا کر جوڑ دینا ہے پھر اکمل بیودل کلمات سہیہ ممہ بین القوسین بریکن میں دو لفظ لکھے میں ان میں سے ایک لفظ صحیح ہے وہ صحیح لفظہ اٹھا کر آپ نے خال جگہ میں ڈال دینا ہے تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا اکمل ہو جائے گا آگے سالساً الکیرہ تیسرا پیپر کا حصہ ہے اس میں ریڈنگ چیکی جائے گی وہ کہہ رہا ہے اکلال فکرہ اس پیغراف کو پڑھیں سمہ عجیب بھی نام او بلا پھر یا تو نام سے جواب دیں یا لا دیں جو صحیح لائن ہے اس کی بریکٹ کے اندر آپ نے ٹکل لگانا ہے اور جو غلط ہے اس کے اندر کلوس لگا دنے آپ نام بھی لکھ سکتی ہیں اور لا بھی لے سکتی ہیں آپ کے مرضی ہے آگے اولاً فاہم المسموع پھر اس میں یہ چیز چیکی جائے گی کہ آپ کو جو سنتی ہیں وہ کتنا آپ کو سمجھاتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ استعمال سوالی سمہ اختلیل جوابا وہ کہہ رہا ہے کہ سوال کو سنو اور صحیح جواب لگاؤ تو آپ کو انہار لائن میں تین جواب نظر آ رہے ہیں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ سوال بولتا ہے اور سٹوڈنٹ اس صحیح جواب کے اوپر ٹک لگا دیتا ہے تو یہ سوال ہم حال نہیں کر سکتے اس لئے چھوڑ دیں گے پھر اب اسطمائلالعباراتی سمہ اختلیل رہوار جوابا صحیح وہ کہہ رہے ہیں ایک پیراگراف سنیں جو ٹیچر بولے گا تو جب ٹیچر بولے پھر آپ نے سوالوں کے جواب لکھنے تو یہ بھی چھوڑنے اب میں کیا پورا پیراگراف بولوں اس میں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ڈکٹیشن کرواتا ہے بچوں سے یعنی کہ کوئی میں آپ لوگوں کو الفاظ بولوں گا وہ الفاظ آپ نے لکھنے سپیلنگ چیک کیے جاتے ہیں اس کو بھی چھوڑنے کوئی مسئلہ نہیں پھر آگے اختبار مطلب سر یہ ہم نے نہیں ملک کرنا دو سو انتالیس پیچ جی دو سو انتالیس پیچ فاہم المسموع والا حسینہ اس پیپر کا یہ ہم چھوڑ دیں گے یہاں نہیں ہو سکتا کہ کس میں ہم بولنا پڑتے ہیں ساتھ ساتھ فیر آگے اختبار نصفی نصفی پہلے جو آپ نے پیپر تھا وہ ساتھ ویں اور آٹھ ویں یونٹ کا انہوں نے پیپر بنایا لیکن آپ جو پیپر نے انہوں نے دیا وہ یہاں پہ یہ یونٹ ون سے لے کے یونٹ آٹھ تک ہے اس کو ہم اختبار نصفی میڈ ٹرم ٹیسٹ کہتے ہیں میڈ ٹرم ایکزیم بھی کہہ سکتے ہیں اور اختبار نصفی میڈ ٹرم ایکزیم یہ پوری جو بک ہے اس کا پیپر ہے یہ اس تمہا واقتل کلماتل صحیح ہے وہ کہہ رہا سنیں اور صحیح لفظ سنیں اس سوال کو بھی آپ چھوڑ دیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں الفاظ میں سے ایک لفظ ٹیچر بولتا ہے اور شرون اس کی آگرٹی لگا دیتا ہے اس کو چھوڑ دیں پھر ہے استمائل الحیواری سماجی بنا مولا وہ کہہ رہا ہے مقالمہ سنیں اور پھر یہاں پہ ٹک یا کراس لگائیں یہ بھی چھوڑ دیں آپ اکتب الابارات اللتی تسمع اوہا وہ عبارت لکھیں جو آپ سنتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں سانین الکیرات والمفردات اب ریڈنگ اور وکیبری کا پیپر ہے یہ آپ نے کرنا ہے اکرہ ارف اکرہ اس پیرگراف کو پڑھیں اس کو پڑھ کے ان سوالوں کا جواب دینے آپ نے یہ لکھنے جواب آپ نے پھر اکرہ ارف اکرہ سماجی بنا مولا کیا ہوگیا سماجی بنا مولا ان پیرگراف کو پڑھ کے ان سوالوں کا جواب آپ نے کرنے پھر ادع علامت و خطا علا کلمت غریبہ جو ڈیفرنٹ لفظ ہے اس پر کراس لگا دینے آگے ازف کلمتائنی لکلی مجموعہ یہ مجموعہ کٹیگری میں آپ نے دو دو لفظ لکھنے علوانوں میں دو اور کرا لکھنے ضروع میں دو اور ڈیریکشن لکھنی یہ سرہ آپ نے دو دو الفاظ لکھنے پھر سالسن اتراکیب و کواہید سٹرکچر اور گرامر کا یہ پیپر ہے ایک طرح ادعات الاستفام المناسبہ لکلی سوالی ممہ یلی یہ ادعات الاستفام لکھیمی ہے ساری کی سالینوں نے ان کو اٹھا کر آپ نے خال جگہوں میں لگا دینے تو سوال بن جائیں گے آگے دا علامتو صحیح بجانی بالجملت صحیح والامتو خطاب جانی بالکلمت جو جملہ صحیح ہے اس کے آگے آپ نے ٹک لگا دینے اور جو جملہ غلط ہے اس کے آگے آپ نے کراوس کا نشان لگا دینے ٹھیک ہے آگے اکتب الفیل صحیح ممہ بین القوسین بریکن میں دو فیل لکھے ہیں جو صحیح فیل ہے جملے کے حساب سے وہ آپ نے اٹھا کر خال جگہ میں لگا دینے آگے یہ صحیح یہ جملوں میں غلطی ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہے آپ نے ڈوننی ہے بلکہ اس جملوں کو صحیح کر کے آپ آگے لکھیں خال جگہ میں آپ نے یہ جملے صحیح کر کے لکھنے ہیں پھر ہے اکمل جملت تعالیہ بیدات الاستفاہم مناسب یہ چار ادات الاستفاہم لکھی ہیں انہوں نے بریکن میں ان کے ذریعہ آپ نہیں ہے جملے مکمل کرنے سوال مکمل کرنے تو یہاں پر آپ پر سو نمبر کا یہ جو پیپر ہے یہ مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اگلے آنجی کچھ سرے بیالی پیزر بیالسین آنہ پہلا آنجی اس کو دوبارہ بتاتا ہے مجھے ادف کلمتینی لکلی مجموعہ تین اور کہہ ہر مجموع میں آپ نے دو لفظوں کا اضافہ کرنے ہر مجموعے میں دو لفظوں کا اضافہ کریں پہلے مجموع کیٹیکری کا نام میں الوان الوان کہتے ہیں کلرز کو تو دو کلرز انہوں نے لکھے ہوئے ابجد اور اسود آپ نے دو مزید رنگ لکھ دینے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ضروف ڈریکشن کو کہتے ہیں دو ڈریکشن انہوں نے لکھی ہوئی ہیں آپ نے دو مزید ڈریکشن لکھنے آداد گنتی کو کہتے ہیں دو گنتی انہوں نے لکھنے ہیں سالس رابع یہ مذکر گنتی آپ نے بھی مذکر لکھنی آگیا افعال دو فعل لکھے میں یہاں بہت شاہد ہو آپ نے دو فعل اور لکھ دینے ٹھیک ہے جی اگر پی نمبر 245 پہ المفرادات المساندہ مزید وکیبریلی آگیا ہم نے اب یہ اگلے صفحے پہ البلدان والعواسم البلدان سے مناد جمع ہے ملکوں کی بلد کی جمع بلدان ہے اور آسیما کی جمع آواسم ہے یعنی کہ ملک اور ان کے کیپیٹل یہ دنیا کا نقشہ بنا گئے ان میں آپ کو ملکوں کے نام اور ہر ملک کے کیپیٹل کا نام نظر آئے گا تو یہ چیز انہوں نے آپ کو یہاں پر سکھائی ہے ٹھیک ہے پڑھنے کی ضرور نہیں ہے یہ پڑھنا بھی کیا اس کو پڑھ کیا ہم نے کون سے سارے جانا ہے بس ایک دو ملکوں کا دیکھ لیتے ہیں جو اے میں ملک ہیں میں نے اس کو زوم کیا ہے لیکن میں خراب ہی نظر آلے چھوڑے سے آگے چلتے ہیں کیا ہوگی ہے ٹھیک ہے جی آگے جسم والانسان ہے انسانی جسم ہے جسم والانسان ہم نے پڑھے تھے تین جسم پڑھے تھے غالباً ایک تھا موٹا آدمی ایک پتلا آدمی اور ایک ہم نے کسی کٹیگری وسیم میں پڑھی تھا تو یہ ایک کو آرہا ہے بہت زیادہ چلیں اچھا یہ بتائیں کس کٹیگری میں بندہ شامل ہوگا نعیف میں وسیم میں یا سمین میں وسیم میں وسیم میں ٹھیک ہے جی کیونکہ نہ موٹا ہے نہ پتلا ہے بلکہ وہ ہینڈ سمالی کٹیگری میں کیونکہ مسل کی پراپر گروہ تو ہی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جسم کے ازار لکھیں سارے کے سارے تو آدھے زیادہ سب آپ پڑھیں اور آدھے جنت آپ پڑھ لیں آدھے زیادہ ہم نے ہاتھ پڑھا تھا لیکن یدن بازو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح زیرا بھی بازو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آگے آپ پڑھیں جنت آپ کی بار دیتی گازے سب وہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یادی کے ویسے دو ہاتھ ہے لیکن یہاں انہوں نے نشان کی اس لیے کیونکہ جو ید ہے ہمanz krit کے لیے استعمال کرتے ہیں جب جیسی انہوں نے یہ ہماری مثل ہے کیا کہتے ہیں اسulate جہاں پہ یہ لگا ہے بائی سیپ اس بائی سیپ پہ Shirin لگایا گا اس انہوں نے ا handwriting کو زیرہ ہے اس زیرہ کو ہم بازو کے لیے بھی ہوت brushed کیلئے بھی اس stealing ہوتے جن جم جن نعص میnos بھی پیٹ کے لئے سے ہوتا ہے سبائی انگلیاں ہوتا ہے انگلیاں اٹھا انگلیاں ٹھیک ہے دی آگے راکبہ گھٹنا قدمہ قدم ساکا پندلی کعبہ تکنا فاقبہ ایڈی فاخیز 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 کونی ماری کنو کپڑی سی کردی دی 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 ہرلے اٹھا لے صرف ہی تو پوچھتی ہوں صرف ہی تو پوچھتی ہوں حضر زویا آپ بتا دے ہی ہم نے کتاب الاساسی میں پڑا تھا ران تو نہیں ہوتا ران ٹھیک ہے جی تھائی مسل کو فاخش کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی آگے چلتے ہیں تو یہ جو ایک ہوتی ہے چیز کس طرح قدرتی ہوتی ہے آگے المہن پروفیشنز لکھے میں آدھے پروفیشنز آپ پڑھیں اور آدھے جنت پڑھ لے گی سوال بہتی ہے جنت پڑھ لے گی سوال بہتی ہے مہن پڑھ لے گی مہن پڑھ لے گی جنت پڑھ لے گی آہم پڑھ لے گی سر بڑھائی کہتے ہیں بڑھائی تو اس مٹی والے کو نہیں کہتے ہیں جو مٹی کا کام کرتا ہے غازبن مٹی کے برطن ہوتا ہے نہیں سر وہ کمار ہوتا ہے کمار کی کھوتی کا معاملہ بھی مشہور ہے نا کافی پنجابی میں آؤ کمار ہوتا ہے برطن والا نجار یہ اس کو کہتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتا ہے کارپنٹر آگے ہتتا ہے لوہار سباک پلمبر کھر بای کھر بای ایلیکٹریشن 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 ایلیٹریشن بنا یہ وہ ہے مزدور مستری جو بلڈنگز بناتا ہے مستری مستری مزاریا کسان اوکے جی کسان ہو گیا آگے جنت جزار کسان کھیک ہے جزار کھیک ہے جزار کسان بچر شروطہی پولیس جزار کھیک ہے میں نے کسان اور سائد درائیور ہوتے ہیں شروطہی پولیس ہوتے ہیں تباغ آہ آہ تباغ کھیک بابرچی بابرچی باکار شاپ کیپر کو کہتے ہیں جو دکاندار ہوتا ہے اس کو باکار کہتے ہیں اور ہلاک نائی کو کہتے ہیں آگے الملابس ہے پہلی لینجوہ سے بہا پڑھیں جو رد شروطہ اور خوپا شروطہ 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 ٹھیک ہے شروطہ 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 سوف ملے کے ملے کے ملے کے ملے کے شیزار موس امام ایپاگری ایزار جوان چھوٹی ایزار کے دنہیں تہبن ردا چادر جی جنت نیج سری جی سر نیجل باب تو یہ سر یہ فراغ فراغ کہہ سکتے ہیں البی ڈریس ہے جو خواتین پہنتی ہیں ہرے بک ڈریس ہوا بایا سکاف ہجاب سر یہ ہجاب ہجاب گون کو کہتے ہیں ہجاب میں مو کھلا ہوتا ہے اور بایا میں مو بھی کور ہوتا ہے آنکھیں میت سمجھ لیں میں سے کور ہوتی ہیں اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا جبکہ ہجاب میں مو پورا کھلا ہوتا ہے آج سا اس کا یہ مطلب ہے کفاز دستانی کام گرے اس روال پتلون پتلون نہیں ہے یہ آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر آگے المفردات المساندہ الجو کہتے ہیں ویدر کو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا صحیح ریدہ کا منی کیا بولا تھا مجھے سمجھ نہیں گئے کدھر ریدہ ہاں ریدہ چادر کو کہتے ہیں چادر ٹھیک ہے نا آگے المفردات المساندہ الجو ویدر کو کہتے ہیں جی زیا راج بجلی نہیں بڑک بڑک کہتے ہیں بجلی کو اور رات کہتے ہیں گرد چمک تھنڈر سٹرم تھوڑ سفر کہیں گویوم بادل دیا ہوا مشمس سورج مشمس یہ سنی ڈے سنی ڈے کو کہتے ہیں سن ڈے مقمس مون لائٹ یا سمون لائٹ چود دن کی رات جی جنت رزاز 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 ہلکی جو بارش ہوتی ہے فوار سے لگی ہوتی ہے بہت ہلکی سی فوار سے لگی رہتی ہے اس کو ہم رزاز کہتے ہیں جی 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 بہت ٹی لگی رزاز نی جی 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 خوار سقی تو سقی ہوتا ہے جم جانا ہر چیز کا جم جانا جب جب ہر چیز جم جاتی ہے پانی بھی بار جمع ہوتا ہے اس کو ہم سقی کہتے ہیں فراشت انگلش میں کہتے ہیں ہر چیز جب جم جاتی ہے نا پانی بھی بھٹی نہیں ملکی دیدی ہے فراشت کو ہم سکی کہتے ہیں ٹھیک ہے فراسٹ ہر چیز کا جم جانا ٹھیک ہے سیلاب آگے زباب دن جی زباب ہلکی دن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یا دن صحیح ہے شبنم شبنم اور جلید آئیس جی آئیس برف عطام لکھے میں تو زباب پری لینا پڑھیں زید زید کیوں کا تیل بس تیل کوئی اسی بھی تیل کو ہم زید کہہ سکتے ہیں تیل خلوہ سوی دیش چیز زباب مکھن بٹر زباب مکھن تونہ 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 ایک بڑی مچھلی ہے بڑے سائز کی مچھلی چیز چیز پتیرہ کیک پائی کیک جو ہوتا ہے نا پائی کیک سادر کیک اس کو فتیرہ مربع 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 جی جنت پہلی پڑھ لی ایک بھر اور پڑھ دے سویا آپ ہی پڑھ لیں فر جنت اوکی سر یہ زید زیتون کے تیل بس کوئی بھی تیل کو ہم زید کہہ سکتے ہیں کسی بھی تیل کو سویڈش ہلوہ سویڈش زبودہ مکھن تونہ یہ تونہ کیا ہوتا ہے بڑی مچھلی ہوتی ہے جو کٹ کے بھیکتی ہے ڈبوں کی شکل میں اس کو ہم تونہ کہتے ہیں اس میں ڈیور انہی ہوتی ہے بڑی سائز کیا گوشت اس کا بھول جاتا ہے کیسے؟ تونہ بڑی مچھلی ہے ایک بڑی سائز کی مچھلی ہے فتیرہ یہ کہتے ہیں پیزہ تنہی ہے؟ سادہ کےک فتیرہ سادہ کےک تو ہم کھاتے ہیں فتیرہ سادہ کےک جو ہم کھاتے ہیں صرف فتیرہ کیزہ؟ نہیں نہیں سادہ کیک پائی کیک سیمپل جو کیک ہوتا ہے جس میں کوئی کریم کریم کچھ بھی نہیں ہوتا بس وہ بیک ہوتا ہے ہم چائے کے ساتھ کھاتے ہیں امور بیک جیم سوٹ بہت آرہا پتہ نہیں کاک اردو میں ابھی ہم کیک ہی کہتے ہیں اس کو کیک مطر نہیں ہے یہ پہلے ہم نے اس میں کتاب الاساسی میں پڑھا تھا تو آپ نے اس کا مطلب چکیا تھا یہ لوبیا ہے نا سرخ لوبیا سوے لوبیا اس کی ایک قسم ہے اس کو ہم فاؤل جاتے ہیں اس کا مطلب میں نے چکیا ہے جی سر وہ چنے کی ایک قسم آپ نے بتایا تھا وہ غلط تھا وہ مطلب غلط تھا تو آپ نے اس کو دوبارہ چکیا ہے یہ کوڈ آپ اس کو لوبیا کی قسم کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے تصریر میں بنا ہوا ہے یہ گوشت کے ساتھ زیادہ آلوم بنایا جاتا ہے یہ چنے ہو گئے ہیں چنے نہیں ڈالیں ڈالوں کو کہتے ہیں ڈالیں 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 ڈیک منٹ ایک منٹ سر جی ڈانڈ کی عربی کیا ہوتی ہے کس کی؟ میاں، ایم民 & ڈالیں اور یہ جگن تو چیز پرنیر کتا ہے ہے اور آسلہ ہنے ٹھیک ہے نہیں ویسے میرا ارادت تھا کہ آج اس کتاب کو مکمل کریں لگتا ہے ابھی آپ دونوں کو کوئی کام میں شاید چلیں پھر بشکنات کریں سپیٹ سے آلہ دوات المنزلیہ گریلو جو ہمیں چیزیں ٹورز کو کہتے ہیں گریلو ٹورز ہے گریلو جو چیزیں روز ملا کی جو استعمال کے چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دوات المنزلیہ پڑھیں ملعقہ چمچ شوکہ کانٹا سکین چھری مکوہ اسری قدر ہانڈی کاسن کاسن جگ کاسن گلاس جی جنت ملائقہ چپ ہوگا سکتے ہیں ملائقہ سکتے ہیں ڈائننگ ٹیبل ڈائننگ ٹیبل ڈائننگ ٹھیک ہے جی آگے الفاہ کے فروٹ ہیں پہلی لینڈ جنت آ پڑے ڈائننگ ٹھیک ہے ڈائننگ ٹھیک ہے 떠� papel مجھے ڈائننگ ٹھیک ہے ڈائننگ ٹھیک ہے ڈائننگ ٹھیک ہے پھر خوخ آڑو ہو گیا دیکھیں دو اگرم پانا دیکھیں آڑو جی خوخ آڑو ہو گیا آڑو آڑو دیکھیں آکر سامنے بنا ویا آڑو آڑو جی بزویا آڑو ہو گیا مانچو آڑو مانگو تیر اونج ٹین انڈیر پسنگ خوبانی 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 سبزیاں تو یہ زیادہ صاحبہ پہلی لائن آب پڑھیں خس صلاحات کے پتے خس صلاحات کے پتے غالباً خس صلاحات کے پتے قرآن حیث ہمیں آلباً پڑھے ایسے با کبھر ہم تک ہمارو موڑا آلو پاکستان میرے مارو مارو ان سبزی مجھے جو بھی تک سستی ہے مہنگی نہیں ہوئی قدو قدو یا بتاتیس آلو جی جنت مجھے جنہوں کو تو زویا کوئی پتہ تھا اسے نہیں بڑھنے تھی جنہیں فیر ہمیں بڑھتی ہوں یہ بامیہ بینڈیا بازن جان بینگن فاسولیا پھلیا سوم لیسن فل فل سرخ مجھے لوبیا جو فل فل ہے یہ کالے مجھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آگے ہے الاساس فرنیچر ہے جی جنت پری لینا پڑے مجھے لینا پڑے آہا ہے آگے سر مرد بہ میٹریس بیڈرویم میٹریس میٹریس سر ایک منٹ مجھے دکھنے میں میٹریس جا سर serious وررحًا جرام بندہ سوتے ہیں اس ہمی فچ جاتے ہیں بیڈ بھی کہہ سکتی ہیں مطلب ہوئی ہے کہ جس جگہ آپ سوتے ہیں وہ ہمارا فراش ہوتا ہے اگر کوئی فرش پر سوتے تو اس کا فراش وہ فرش ہے کوچا راپائی پر سوتے تو ایک فراش ماں چار راپائی ہے کوئی پلنگ پر سوتے تو اس کا فراش بھی پلنگ ہے اس کا مطلب ہم اس کا صحیح معنی جو ہے وہ لے سکتے ہیں سونے کے جگہ ہاں سونے کے جگہ بچھونا بچھونا ٹھیک ہے ہاں بچھونا صحیح ہے غتہ جو ہم اوپل لیتے ہیں سونے لیتے ہوئے یعنی کہ چادر کھیس کمل رائی بڑا یعنی جو بھی اوپل لے کر ہم سوتے ہیں اس کو غتہ کہتے ہیں کور یہ تا حاتف فون میرو آدم بنکہ مکیف تو یہ چی ہوتا ہے یہ چی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیس ہے خیزانہ الماری بسادتہ تکیا کرسی جن کرسی طاولہ ٹیبل مدفع مدفع یہ ہے ہیٹر وفر آگے ہے السفر یعنی یہ سفر والی چیزیں تو یہ پڑھیں زویر صاحبہ پہلی لائن آپ بٹوہ یہ ہم نے پڑھا تھا کتاب الاساسی میں بٹوہ دروازت دروازت موٹر سائیکل 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 نکود پرنسی کیش جمارک سفینہ جمارک بحری جہاز جمارک کیش نہیں نہیں وہ نکود کا مطلب ہے کیش رکم جمارک کہتے ہیں اس کو کسٹم ٹیکس والے کو کسٹم کو جو آفیس ہے رہے جمارک ہم جمارک کسٹم والا سمپل کسٹم نہیں کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے مرکب سوار اور وہ کشتی کشتی جی جنت مغادرہ مغادرہ الویدہ یعنی کہ جانا غادر ہونا غادر سے جانا الویدہ یعنی کہ ڈپارچر کرنا کسر الویدہ انہوں نے وصول کرنا لینا وصول کرنا آرائیو آرائیول یعنی کہ جو باہر سے آتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں وصول کوئی سفر سے آتا ہے اس کا ہم وصول کہتے ہیں سفر سے کوئی آئے مہتہ مہتہ سٹیشن کو کہتے ہیں بس سٹیشن سٹیشن ائرپورٹ کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ائرپورٹ کے لیے انگلیس میں لاس کوئی اور ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں لاؤنج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں جو بھی ہے سیارت سیارت اجرا یہ گاڑی سر اجرا ٹیکسی سیارت اجرا ٹیکسی اجرا پہ گاڑی ٹیکسی 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 اقلا 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 انا جانا یہ ہو اقلا جاز کا اڑنا یہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اور تومین جب جاز اٹھتا ہے آئرن میں سے ہوا میں جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں بتا نہیں جہاز رن کرنا بتا نہیں پرواز کرنا یا ٹیک آف ہاں یاد دیں گیا تیک آف اقلاع کا مطلب ہے تیک آف اور حبود حبود کا مطلب ہے لینڈ لینڈنگ حبود کا مطلب ہے لینڈنگ اور اقلاع کا مطلب ہے تیک آف ٹھیک ہے جنت آگے آسیحہ و مرد یعنی کے سید اور بیماری تو پہلی لائن پڑھیں آپ جویا مغس مغس امساق امساق رکنا امساق کھچاؤ کو کہہ سکتی ہیں آپ جو مسلم میں ہو جاتے ہیں امساق کھچاؤ زکام 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 جرہ جرہ کے پین زکم نہیں سرجن جرہ کا مطلب ہے سرجن 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 جرہ زکام کسر ٹوٹ جانا ٹھیک ہے جی جی کسر کو بھی چیز ٹوٹ جیسے ہم نے کسی مقصورن پڑا تھا کلم و مقصورن پڑا تھا کوئی بھی چیز ٹوٹ تھی از کم کسر کہتے ہیں جی جنت کھونکا بہنہ کھونکا بہنہ کھونکا بہنہ بیوشی بیوشی بیوش ہو جانا بیوشی 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 آگے کی کیا آنا ہاں کیا آنا کیا آنا اور لیکن یہ بہت منی عجیب سے لگتا ہے بعض لوگ اکثر یہ اس سا موگ ڈال کے کرتے ہیں اور ٹھیک بندہ کسی اور چیز میں کر لے ساف جگہ میں جا کے چلیں آگے آگے بیوشی ہمائی تو یہ سانس کا روپ نا نہیں نہیں ہمائی کا کہتے ہیں بہت تیز بخار شدت والا بخار وہ دیکھیں اس کی ڈاکٹر نے شیٹ اتاری ہے تو یہ اسی طرح کرتے ہیں جب بہت تیز بخار ہوتا ہے تو اس کی کپڑھ اتار کے بندے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے ہمائی بہت تیز بخار شدت والا بخار اس حال یہ پیٹ میں ڈرڈ ہے اس حال پیٹ میں ڈرڈ نہیں ہوتا یہ کچھ وہ اڑاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ رواف زکام رواف کا بھی مطلب غلط ہے اسحال کہتے ہیں اس کو رواف کا کیا ہوتا ہے؟ اسحال کہتے ہیں موشن کو اسحال کا مطلب ہے موشن اور رواف کا مطلب ہے کہ ناک سے خون بہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رواف وہ سر جو نکی رہتی ہے؟ نکسیر ہاں نکسیر نکسیر بہنہول اسحال کا مطلب ہے موشن ڈائریا ڈائس انٹری ٹھیک ہے؟ آگے آگے المفردات المساندہ صفات کالٹیز لکھی نہیں ہیں یہ پڑھیں پھر آپ زیادہ صاحب اپرادی لائن سکان لازنہ وتیر ضعیقن ، سری قن تنگ سریع، جلدی فاسٹ، سریع کا مطلب ہے فاسٹ مقل?". تیز مرتفہ بلند مرتفہ بلند منخفیز اولٹ ہے اس کا مرتفہ کا متضاد ہے منخفیز اولٹ ہے نیچے 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 جیز او جانب پھر یہ منخفیز اونچہ ہے نیچے 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 نیچ تو نظیفن بھی کمزوری ہوتا ہے سمارٹ نظیفن صاف سترا نظیف کا مطلب ہے صاف سترا قوی کا مطلب ہے طاقتور ضعیف کا مطلب ہے کمزور مقتصیخ گندہ مقتصیخ گندہ سکیل بھاری خفیفن حلقہ ٹھیک ہے جی آگے اشعہ مستاملن کسیرن وہ چیزیں جو ہم بہت زیادہ کیونکہ ہم استعمال کرتے ہیں تو پڑھیں زیادہ سبے پر ریلائن سابون سابون من شفا تولیا مفتاح چابی کفل تالا فرشاکو اسنام برش توت پرش ماجون توت پیش جی جنت جی 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 مصلاق مصلاق خاتنی پانگوٹی مندیل رومالی کیا سکتی ہوتی شوفی پر وارا کا پیچ فرشا توشا جی موکنگا بریش موشت کانگی جن کے بڑے بار ہوتے ہیں ان کو فورشاہ استعمال کرتے ہیں جن کے چھوٹے بار ہوتے ہیں موشت استعمال کرتے ہیں آگے آگے بتا آکتا شخصی ہے اچھا جی کون پڑے گا پھر ایک سائڈ آپ ایک سائٹ پڑھ لیں دونوں نام نام اس کو فل کرنا ہے نا آپ اس کو فل کریں ایک منٹ کسی شخص کا نام لگا گی اپنا نام لگا دیں جنت کے پتے سر وہ میں نے ویل سے ہی ناول کا نام لکھتا کسی شنخ یہ کہے någon گلت آپ نے کہے쪽에 ک Tang پاکستانی کی ایک نہیں کسی شخص آپ بتائیں نا آپ نے پاکستانی کا ہے نا باکستانی کا مطلب ہے پاکستانی مرد آپ عورت ہیں تو پاکستانی نہیں یا پاکستانی یا جنسی یا پاکستانی یا پاکستانی عورت محلول ملاد رہنے کی جگہ محلول ملاد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پیدا ہوئے پلیس آف برث پلیس آف برث پلیس آف برث پلیس آف برث اب بھی کیا مسئلہ آئے بس یہ پیج مکمل کر کے ختم کرتے ہیں اس کا یہ پیج تھوڑا سا لائے گیا تو آپ بتائیں محلول ملاد کوئی پیشائر کا نام لے لیں کونسا ہم نے جا کے چیک کرنے ریکارڈ سرکاری جلدی نام کسی پیشائر کا نام لے پیشاور کر دیتے ہیں محلول ملاد پیشاور ٹھیک آگیا الومر ہم یہاں ہیں 2.24 щیجم Everything تم آئے مطلب ہے کہ آپ کا شادی عورت نہیں سورس سنگل مطلب ہے ہاں ہمارے مطلب گھر کا فون نمبر ہو گیا یہ بھی چھوڑ دیکھتے ہیں 0514444781 آگے سر جی مجھے آتا ہے میں جا رہا ہوں بس تھوڑے سے لے کے سب ایک منٹ سبب کریں جلد جلدی کریں میں باز نہیں کرلوں گی اسے کروائیں چلیں سر جی یہ کر لے دوسرے کل کر لیں گے کل کر لیں گے کل کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں چلنے